موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وناقبط للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین والا آلہی والا آلہی والا آلہی واسحابی و ازواجہی و اولادارسول ہی و ذریاتہی و اولیائی منتہی و علماء اہل سنتہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم اجزل سلام عمر بن خطاب عمر بن خشام صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَنَا عَيْكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيدِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وَعَلَى آلِكَ وَصُحَابِكَ یا رحمتن لِلآلَمِينَ مَلَغَ الْعُلَابِكَ مَالِهِ كَشَفَ تُجَابِ جَمَالِهِ حَسَنَتْ جَمِئِ وَخِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ حُبِ نَبِي ہے مِحْرِ عَلِي مِحْرِ عَلِي ہے حُبِ نَبِي لحموں کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں پہن پیا گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ کامل کاملارا رحمہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سنہتباد عاجدارِ اربو جم فقرِ بنیادم مولاِ کلختمِ رسول احمدِ مجتبہ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وسلم دی بار کا ہے اکتست اندر حدیہِ دروت و سلام عاجدہ نہ غریبہ نہ مسکینہ نہ پیش کرنے تباد صاحب صدر فاضل جلیل عالم نبی سرمایہ ملک و ملت حضرت علامہ ملعظم حسین رزوی صاحب دامد برقات ملعی اسجی جتے فاضل جلیل حضرت مولانا احمد رزا صاحب مداز اللہ علی جناب مخترم مکرم غلام دستگی صاحب جناب مخترم مکرم جمیل صاحب فاکستان سونی تحریک مخترم مکرم غلام مرتزا صاحب انجمن رزا مصطفیٰ دیاراکین نے جتنا خوبصورت سلانہ پروگرام با اختمام کیتا ہے اللہ کریم اس ذکر دی برکت دن حال اس پورے پیلت رحمتات برکتان دا نزول فرمائے تقریر تو کبل ایک دو گزارش قبول کر لو تک تو سادی بڑی مہربانی ایک دیا جن نے اچھے بچے بیٹھے انہوں جگاؤ بیٹا جن نے اچھے بچے بیٹھے انہوں اٹھ کے ایک دفعہ کھڑے ہو اے جنہیں بچے نہیں بچے کھڑے ہو ایک دفعہ شاباش شاباش کھڑے ہو اچھے بچے ماشاء اللہ وہ تھے چل کے بیٹھے سارے چلو اچھے بچے شاباش سونا آیاتے تھے دوسری گزارشے میں جنہ نے گھوڑے کھلے کی تے نے وہ محفل پاگ دے عدب نو ملحوزے خاطر رکھ جایاں دوزانوں ہو کے بیٹھے ہو تھوڑا جاں قریب ہو جاں جتنے علماء کرام نے میند نامہ تو واقف تو نہیں کہ سب میرے سرسہ تاج نے مسلک دی بہار نے میند خادمہ علماء حق دیاں جتنیاں اٹھانا بھی باعث فقر محسوس کرنا اللہ میند تتانو ہمیشہ علماء حق دیاں شفقتہ حصل کرن دی توفیق عطا فرمائے رزوی صاحب کی در ساتھ ہے ایدھر ہونا کیا ایس پاس ہے اچھا ایس پاس ہے میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے ملاقات انال قریب تو پہلی مرتبہ ہے تو اینا دینا دینا رزویت دی بہار دے کے میرا دل باغ باغ ہوئے ہے کہ اینا دا نام ہے کہ میں پتہ لگا ہے کہ میں رسول اللہ دے آشکان دے پینڈ آیا چونکہ اللہ حضرت دی نسبت جڑی ہے نا یہ بڑی چیز ہے تو سانو اللہ حضرت نے حضور دیش کو محبت اندر مچلایا ہے مذہب ساڑا انفی دین ساڑا اسلام ہے اللہ دی توحید رسول اللہ دی رسالت تیسی ایمان رکھنے ہیں آخرت تی ایمان رکھنے ہیں انام یافتہ لوگ کا تی ایمان رکھنے ہیں ساڑا عقیدہ اللہ دا قرآن ساڑا عقیدہ مدینے والے آقادہ فرمانے ہیں اور میں قرآن کریم کے چند سر اکلمات تجیبات علاوہ کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اور نال ایک حدیث مبارکہ جڑی حضور نے دعا بیان فرمائی ہے میں نے ایک ہوئی موضوع ملی ہے اس موضوع دوتے میں گفتگو کرنی ہے اپنی تسیر تمام تر توجہ میری طرف مرکوز رکھو گے میرے موضوع سمجھ پاؤ گے عزراتِ گرامی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مکی زندگی دے ابتدا ہوتے جدو اظہارِ نغوبت دا اعلان فرمایا ہے تے حضور دے حسن و جمال دی بجاتوں تے حضور دے تلاوت کرم دی بجاتوں کافرہ ہوتے بڑا اثر سی کہ اونا دے مذہب دے لوگ جڑے سن او حضور دے حسن دے بھی کرویتا سن تے حضور کنو اللہ دے قرآن سمن دے بھی کرویتا سن آج کوئی کاری قرآن پڑھے ادھا لہجہ اچھا ہوئے ترم نم ٹھیک ہوئے تلفز دی ادائیگی مکمل کردہ ہوئے تے سنن والے آمدے نے اتنا حسین پہ پڑھ دے انج لگ دے جویں ہونک قرآن نازل ہو رہے ہیں کاری سا پڑھن پہ انج محسوس ہوندہ ہے اہلی ایمان مومنین جدو سنن پہ محسوس ہوندہ ہے عرب شریف کے اندر جدو تلاوت ہوندی ہے نماز تراوی پڑھی جاندی ہے تے ٹیلی ویزن کے مخایا جاندہ ہے نا تے سنن والے آمدہ سنن کے دل باغ باغ ہو جاندہ ہے تے نالے باغ باغ کیوں نہ ہوئے میری سرکار نے فرمایا جدو تا قرآن ہی اتن ہوئے حضور آنے نے جدو مومن قرآن سن دے نا اونا دا ایمان تراو تازہ ہو جانا ہے مومنین دا ایمان تراو مومنین دا ایمان تراو تازہ ہو جانا ہے سیابہ نے پوچھے حضور قرآن سن کے دے پڑھ کے ایمان تراو تازہ کمیں ہوندہ ہے حضور نے فرمای جتھو نہ قرآن ہی اتھو دی روح ہے جتھو مومن قرآن پڑھ دے نا نال روحہ بھی سن دیا نے روحہ صرف سن دیا نہیں بلکہ بول دیا نے بندیاں نہ نہیں اپنے ربنل بول کی کل کر دیا نے یا اللہ تیرا شکر ہے آج تیرے بندے میرے دیس یا قرآن پہ پڑھ دے نا یا قرآن پہ سن دے نا تو حضرات کوئی کاری صاحب قرآن پڑھن تے سن کے ایمان والے مطفح اندوز ہو سرور پیدا ہوتا ہے کشش پیدا ہوتی ہے ایمان دی حرارت میں تازگی نصیب ہو جانگی ہے تو جتھو قرآن پڑھے حسین کا نانا اے تو سن بہتا اچھا نہیں کہتی تا سبحان اللہ حولی جاں کو کسی نو پتا لگے کہ عیدہ لے دیارے تل سے بگار دینے حولی جاں کو کسی نو پتا ہی نہ لگے اے تو سی بندے سارے چنگے ہو تجھو تقریر میں تو پیار نہ سنانے سے نہ وہ موک گئی جا تُسی بھی چودری ہو تو ممی مولویاں جو چودری ہیں اے تُسی اپنے ہم دورے کے ٹینشن بار کٹ دیو کہ ایک بندہ ان سارے نل کوئی حلیمی نل کو گل کرے گا وہ اپنی جگہ تعبات لیکن اے گل اپنی جگہ تعبات جڑے بندے نے میری تقریر چکوچی سبحان اللہ نہا کہا میں تقریر چھڑے او دے کول آجانا ہے او دے کلو دعا کنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ دی اینڈ والی دعا بھی سننی ہے تے فاسد تُسا سارے ہی جانا ہے تے خالی سبحان اللہ تے گزارہ کرو تے سارے بندے اچھی آنکھو درہ سبحان اللہ مہربانی توڑی اللہ توڑا پلا کرے ازرات تو بجو ہوئے کاری صاحب قرآن پڑھن تے سنن والا امام تے رو تازہ تے جیتے قرآن ہی حسین تے نانا پڑھے تے سنن والے کیوں نہ سرور لین اگلی گل میں بات چکرانگا جڑے نئی سنن ماندے او بھی رابی طریقی جندر حضرت سحیب بن مسیبتی دیوار میں کن لاکے تے سن سن کے آن دے سن گلہ دے سچینہ پیا کر رہا ہے اللہ دا قرآن ہے نا تے اتنی سریلی عواصی حضرت سحیب بن مسیبتی سریلی عواص تے کافرہ پگندی لائی رہا دنو تلاوت سنن نا جایا کرو تے پگندی نان والا کان ابو جان سردار ہونا با لیکن تے سحیب بن مسیبتی آواز مددی اگلی گا جب پوچینا ابو جان بھی تجبور ہو گیا خود ابو جان سحیب بن مسیبتی دیوار میں لکان لالا کہ انہ کا قرآن سن کے سرور دیا نہیں تے کافرہ میں سکال دی پاڑی ٹینشن ہوئی ابو جان نے راتی ویکھیا نا کہی لوگ اتھے قرآن سنو نا آرینے تو صبح آمد ہے میں راتی ویکھیا بڑے بندے قرآن پر سن دے سن ایک وچو بولے انہیں کہ بھئی منہ منہ سنو آپ کرنا ہے تا لطف آپ بھی لیں انہیں کہیں تو بات پر بندی میں چیک کرن بھی نہیں جاوانگا کوئی نہیں ہوتھے جائے گا یہ تے سحیبی پہ پڑھ دائی تے کہ تو سرکار پڑھ دے ہونگے حضور پڑھ دے ہونگے اپنے تے اپنے بیگانے او کافرہ دیاں بیویاں انہ دیاں بیٹیاں انہ دیاں ماما حضور نے جی تو لنگنا کے گلیاں دیا ادرات درو دیوارہ نے دوا ہونا اور عورتہ نے خواتین چھتا کے چڑیا ہونا تجیدو انہ دے شوہرہ نے گھار ہونا نا کفار نے انہ دیاں عورتہ نے کہنا اسی پاہ میں منو دے نامنو جڈا ہو سوڑے جڈا ہو سوڑے ایڈا ہو سوڑا چیرہ کسے چھوٹے دا نہیں ہو سکتا آسانو بیخیہ اپنے بڑھ دا جانتا سی او دے چیرے جو اتنا نور اتنا نور اتنا نور ایڈا ہو سوڑا چیرہ کسے چھوٹے دا نہیں ہو سکتا تجیدو حضور قرآن پڑھ دے ہونا او دو سما کی ہو او دو مصر آجتیا کئی بندے ہونوی حضرتک بھی پرشان ہو کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ کین تو بڑے آبازار نے تکلیم محسوس کر رہے ہیں کسی اپنا زور ضائع کرانگے ساڑھی انرجی ضائع ہوئے گی یہ تے پتہ لگے گا جدن دو گزدی زمین تے لیٹیں گا نہ کھڑکی ہوئے گی نہ بھوہ ہوئے گا نہ پاری ہوئے گی نہ سراخ ہوئے گا نہ روشندان ہوئے گا نہ اگزاست فین ہوئے گا نہ کوئی سراخ ہوئے گا رشتہ دار بلادری قبیلے یار سجن ساتھی بٹی پاکی آ جانے گے تو انہیں انتظار ہو دے گا کوئی مسلمان ہی تھو لنگے تو لنگن والے آ لنگ دیا لنگ دیا اور کچھ نہیں تو صورت فاتحہ ہی پڑھ جا فاتحہ ہی پڑھ جا اور قرآن بھی تلاوت کر جا نہ تو تیل دفعہ پڑی ایک دفعہ کل شریف ہی پڑھ جا ایک دفعہ ہی پڑھ جا حضرات ایت کل دیگا لینا کل جو کہنا ہی پڑھ جا آج جی انجدہ پڑھ کے جا ایتر قبر بند ہو جائے گی حضور نے فرمایا ہے جنہیں قرآن نل پیار پا لیا تو قرآن جی رہنے بے وفا نہیں با وفا ہے جنہیں قرآن نل پیار پا لیا ایتر قبر بند ہو جائے گی ایتر قرآن قبر بجی چامل کر جائے تو قرآن کوئی ممولی کتاب نہیں یہوں کتاب ہے جو کہ اندر ہر شیعہ دا علم ہے ہر چیز دا علم ہے حضرات جیوگرافی دا علمز قرآن دے اندر توجہ چانہ ریاضی دا ذکر قرآن دے اندر سائنس دا علم قرآن دے اندر تکنالوگی دا ذکر قرآن دے اندر زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر آسمانہ دا ذکر قرآن دیندر مشرق دا ذکر قرآن دیندر مغرب دا ذکر قرآن دیندر شمال دا ذکر قرآن دیندر جنوب دا ذکر قرآن دیندر مارفر دا ذکر قرآن دیندر پسفق دا ذکر قرآن دیندر ماباب دا ذکر قرآن دیندر اخترام دا ذکر قرآن دیندر محب دا ذکر قرآن دیندر موت دا ذکر قرآن دیندر قیامت دا ذکر قرآن دے اندر چاند سورج دا ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر پہاڑ بنندیاں دا چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر دریا سمندر دا طبیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر لبیاں دا ذکر قرآن دے اندر صدیقان دا ذکر قرآن دے اندر شیطان دا ذکر قرآن دے اندر فلیاں دا ذکر قرآن دے اندر حضرات مدینے دیا پہاراں قرآن دے اندر مکہ دے نظارے قرآن دے اندر ہر چیز دا علم قرآن دے اندر قرآن سارے دا سارا میرے مصطفادیاں ادامہ من کے نازل دیا ہے میری سرکار سیادہ نو خطاب کرن تذیکر قرآن دے اندر حضور علامہ نو جہادو تلے کے جان تذیکر قرآن دے اندر حضور علامہ دی تربیت فرمان تذیکر قرآن دے اندر حضور میدان پدر دے اندر تذیکر قرآن دے اندر حضور اوہر دیندر حضور قرآن دیندر حضور پہار دیندر میرے نبی قیام دیندر حضور نقود دیندر حضور سجود دیندر میرا نبی اپنے ظروفان تیل لگائے حضور چادر لے کے پیشتر کے آرام سرمان حضور چادر اتارن کسی کر قرآن دیندر میرا نبی لے راجد شد لا مقابی کا بلدگا لے چاہے کسی کر قرآن کے اندر سارے نبی کا دوباد میرے دو آٹے نبی پشریہ دا لبادہ اوڑ کے اس قائرات اندر سلاپہ نور بانے کے تشریف لیان کہ اللہ زی کر قرآن کے اندر دیان فرانہ حضور پہجو چانا سرکار نے دی تو مکہ دی یکھلیاں جو سنایا نا قرآن کہ کافرانو پیگے پیسو انہیں تر atividade سادشہ کی تیا میٹ گا کی تیا حضور تخلاف پڑیا پرشانیاں کھڑیاں کر دی تیا تو میری سرکار نے ہر پرشانی دا ٹٹ کے مقابلہ کیکا ہر مسیبت دا سامنا کیکا تو میری سرکار نے انہیں پرشانی دا مقابلہ کر دیا بد دعا نہیں کی تھی بد دعا نہیں کی تھی بد دعا نہیں کی تھی لکہ میرے مصطفیاء نے ہر کسے باستے ہدایت دی دعا فرمائی اللہ جیدوں لوگاں نے حضور دے حسن و جمال حضور دے کردار دا مشاہدہ کیتا تو لوگ گھردی دا ہوئے کلمہ پڑھن لگ پے تقریباً انتالیس مسلمان کلمہ پڑھ چکے نہیں انتالیس مسلمان غلام بن چکے نہیں اپنیاں محبتان تے عقیدتان دا اظہار کر چکے نہیں تو کافرانے ایک لوخہ توڑ جلسہ کیتا تو اس جلسے ایک کافرانے کھڑیاں کے اعلان کیتا ساڑے اباؤ جداد دا دین دن بہ دن لوگ اس دین چونکل کے تو محمد دین دے پیروکار ہو رہے نہیں اگر ان نظام اسی طرح چلدہ رہا تو ساڑے اباؤ جداد دا سلسلہ منکتی ہو جے گا لا تو عزت منن والے ختم ہو جانگے مسئلہ ہے تو کرسی رکھ لیں کرسی دمائے جانگے کوئی ڈنشن دمائے جانگے اللہ نہیں نہیں کرسی دمائے اللہ نہیں ٹھیک ہے تسی اسانین البیسوں ادرات توجہ جانگے کفار نے آکھیا کہ لا تو عزت منن والے اگر دوسری جانب چلے جائے جاے ضرور تو ساڑے اباؤ جیداد دا دین جڑی یہ ختم ہو جائے گا لہذا کچھ کرو اعلان انہیں کی تا روزانہ مکہ بیاں گلیاں چلان ہو دا ہے محمد دے نتوزی انہیں کو سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے تے ایاتے پہ یلاد دا نظول ہوتا ہے وہی دا نظول ہوتا ہے پوراں دا نظول ہو رہے ہیں تی ت لڑے کی چو کانے جدہ محمد دا سارقلم کرے کافر اعلان کی تاتھ وانے جو کونے جنہوں دا سر کلم کرے گردن اتار دے وے اسلام سے شمعہ نو پھجا دے وے کوئی ادھا نالین والا نہ ہوئے کلمہ پڑن والا نہ ہوئے محمد الرسول اللہ کوئی کہن والا نہ ہوئے اس جل سے جو ایک جنہ اٹھیا جدہ نائم عمر ابن خطاب تلوار کڑی نیام چبار تلہرہ کے اندھے میں محمدہ سر کلم کرنگا اسلام سے شمعہ کل کرنگا جیڑا کہنگا میرے تھی آیاتے پہ جناتہ نزول ہوں گے گردن اتار دیاں گا نہ آیاتے پہ جناتہ نزول ہوئے گا نہ روشنی اگر پھیلے گی پناہ کوئی نہ تو اجزان اچھٹے گا ادھر رسول اللہ نے یہ دلہ دے گوڑے گوڑے ہاتھ چک لے تھوڑا جا اچھا بولو سبحان اللہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ چکے تھی حضور نے کی تھی دعا اللہ دی بار گا سنو ذرا حضور نے جو دعا فرمائی ہے جو نے گوڑے کھلے کی تھی نے پھر کھلے کر لو اسرکار دی محفلے اتنا عدب نل بیٹھو اتنا عدب نل بیٹھو کہ میری توڑی حاضری قبول ہو جائے اکھ لگ جائے کسے نہ کسے نو اج حسین بن نانے دا دیدار نصیب ہو جائے ایسے یہ محفلہ جگر قبول ہو جان تھی پھر بہارہ ہی بہارہ نہیں ایسے یہ محفلہ جو بڑے عدب نل بیٹھنا چاہیے ہیں جونکہ میری توڑی محفل نہیں اے تھی سرور کائنات دی محفل ہے اے نبیان تھی سلطان دی محفل ہے تحید رسالت دی محفل ہے اتنے عدب نل بیٹھو کہ ساری زندگی دی عمال ایک پاسے اس محفل دا عدب ایک پاسے یہ تو قدر چنامہ کے فرشتے سوال کرن حضور خود فرمان ملائکہ اینا نقیب پچھ دےو میں نو کچھوں بیری محفلہ چھ پڑے عدب نل میرے خدا تا میرا ذکر کرنا رہا ہے اللہ اکبر عدب دے تقادے پورے کر کے بیٹھو عدرات مردے کر کر رہے آسان حضور نے جو دلہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ نبیان علیہ السلام و السلام نے دعا فرمائی اللہم ایز الاسلام عمر بن خطاب جامر بن غشام اللہ اسلام دیس پر فراغی باستے اینا دنوں مران جو ایک عمر اسلام مؤدہا فرما دے حضور نے دعا فرمائی عدر عمر بن خطاب نے لان دیتا انہی آگیا میں اسلام دی شمع میں بول کر آنا اللہ اکبر قبیرہ عدیتی رکھو باقی بہت سمردستے عدر عمر بن خطاب نے لان کر لیتا ہم دلوار نیام چوپار کٹ کے لگا رئیے حضور دے قتل دا ارادہ لے گیا گئے کہ رست جندر حضرت نعیم بن عبداللہ مسلمانوں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے حضور دے صحابی ملے اور نہ پچھیا عمر آج بڑے چاہوے جلال نال جا رہیے بڑے بسیدیں نال جا رہیے عمر کی رہا دا رکھنے عمر رہا دے آج اسلام دی شمع میں بول کر آنگا جی رہا دے میرے دے آجاتہ نزول ہوں دے قرآن دی پہیدہ نزول ہوں دے آج سارے کلم کر آنگا اے روشنی نہیں پھیلے گی جناب نعیم بن عبداللہ اے عمر جس اسلام دی شمع میں بول کرنے چلے اس اسلام دی روشنی کہ تیری پین دی حویلی وچلی پہنچ گئی تیری پین دی حویلی وچلی پہنچ گئی عمر میں بڑا گسا آیا اکینا المزیابا گسا آیا گیا بڑے جا ہو جلال نال خون اپنی ہم شیر دی حویلی بل کریا چل دیا چل دیا جنہوں سروازے کے پہنچیا اوہ دنیا بالیو اندروں قرآن پڑھنے دی آواز پہی یعنی دی اندروں قرآن کی تلاوتی آواز آ رہی ہے اوبر کا دل نہیں کر دا میں ترباہ جا کھٹ کانا اوبر کا دل کر دے ایک قرآن پڑی جان میں کھلو گے پس ہو نفکران کی دی یادت نہ ہو سندارا ایڈے کریم کریم بیٹھوں چھوپ چھوپ